ابھی میں کچھ دن پہلے اوپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ گیا اور اب ہم کانگریس پارٹی کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ گئے راشترپتی سے ہم نے کہا کہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں یہ کسان بیرودی قانون ہے اور اس سے کسانوں کا زبردست نقصان ہونے والا ہے مزدوروں کا کسانوں کا سرکار نے کہا تھا کہ یہ قانون کسان کے فائدے کے ہیں اور دیش کو دکھ رہا ہے کہ کسان قانون کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور میں پردان منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسان ہٹے گا نہیں پردان منتری کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسان اور مزدور گھر چلے جائیں گے نہیں جائیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا جوائنٹ سیشن کیجئے اور قانون کو ایک دم واپس لیجئے کیونکہ کسان واپس نہیں جانے والا ہے اور ہم سب وپکش کی سب پارٹیاں کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جس پرکار سے یہ قانون پاس کیا گیا وہ بھی بالکل گلت تھا بینا ڈیبیٹ کیے بینا کسانوں سے چرچہ کیے بینا مزدوروں سے پوچھے یہ قانون اوپر سے تھوپ دی گئے ہیں اور ان قانونوں کو ہٹانا ہی پڑے گا ودرو کرنا ہی پڑے گا ہم ہم تین لوگ راشترپتی کے پاس گئے ہیں بٹھ ہم کروڑوں سگنیچرز لے کے گئے ہیں ہم کسان کی آواز راشترپتی جی کو تک لے گئے ہیں سردی کا موسم ہے اور پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کسان دکھ میں ہیں درد میں ہیں اور مر بھی رہے ہیں پردھان منتری کو سننا ہی پڑے گا اور میں ایڈوانس میں چیز بول دیتا ہوں میں نے کورونا کے بارے میں بولا تھا کہ نقصان ہونے جا رہا ہے اس سمیں کسی نے نہیں بات سنے اور آج میں پھر سے بول رہا ہوں کسان کے سامنے مزدور کے سامنے کوئی بھی شکتی نہیں کھڑی ہو سکتی ہے اگر پردھان منتری جی نے کانون واپس نہیں لیے صرف بی جے پی کو نہیں صرف آر ایس ایس کو نہیں دیش کو نقصان ہونے جا رہا ہے دیکھئے بی جے پی نریندر موڈی جی کا ایک ہی لکش ہے اور وہ کسان سمجھ گیا ہے مزدور سمجھ گیا ہے لکش ہے کہ ان کے آس پاس جو دو تین چار بڑے کرونی کیپٹلز ہیں ان کے لیے پیسے بنانے کا کام نریندر موڈی جی کرتے ہیں جو بھی نریندر موڈی جی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ گلت بولتے رہتے ہیں کسان کھڑے ہو جائیں گے تو کسان کو آتنگوادی بولیں گے مزدور کھڑے ہو جائیں گے تو مزدور کو آتنگوادی بولیں گے ایک دن اگر موہن بھگوت کھڑے ہو گئے تو کہیں گے یہ بھی آتنگوادی ہے مطلب جو بھی نریندر موڈی جی سے ستہ لینے کی کوشش کرے گا وہ آتنگوادی ہے اور نریندر موڈی کس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کے دو تین آس پاس کے کرونی کیپٹلز ہیں جن ان کو پورا ہندوستان پورا اور پورا ہندوستان پکڑا رہے ہیں یہ ریالیٹی look the point is it's a very simple thing there are millions of people who live off our agricultural system large percentage of our people live off our agricultural system these are laborers they are farmers they are small traders these are these people and they are the backbone of the country now we understand that agriculture has to be reformed what we are saying is that if you destroy this system these millions of people will have nothing to do they will not be able to feed themselves and you will create massive destruction massive pain in the the country why is the prime minister doing this it is a very simple calculation the prime minister is doing this because he wants to help two or three business people he does not care what happens to these people he will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to three or four people continues he will call people terrorists he will call people anti-nationals he will call people criminals he will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people the backbone of this country to those people three or four of them five of them that's the crux and we are fighting this we are saying that in india where you have destroyed the agricultural system will not function just like i said take corona seriously corona is going to kill people in massive numbers if you do not act at that time they said you know scaremongering now they're not saying scaremongering when i suggested to the prime minister that do not do this in a centralized way give power to this chief ministers he didn't do it he caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it and then afterwards after i said it in the press conference he did it so the point is you have an incompetent man who is controlled by certain other people this is what india has to understand this is what all youngsters have to understand you have an incompetent man who doesn't understand anything running a system on the behalf of three or four other people who understand everything and their aim is to take huge amounts of money from the poor people of india and put it in their pockets and that is what we are fighting and frankly it doesn't matter what you think right now because all of you will face this there's not going to be a single person in this country who's not going to face this if you're a farmer you will face it you're a small businessman you will face it you're a journalist you will face it this is a assault on the idea of india that is why we're standing here that is why i've gone to the president that is why we signed these forms so you posted a tweet about why that yesterday about a family which was struggling while doing their farming but there are several more instances like this but the that's just not true that is just not true we are not allowed to go out we are not allowed to go out of the icc office the police stops us from going out why don't you let us go out why don't you let me go and tour in the states see what happens every single farmer of this country every single labor of this country stand up but our police will go out of the hathras jate arrest karte ho the icc has a mare mps to banhi nika nateo or phil kateo givaya or prime minister needs to realize that there is a limit to this that you don't have to do it in the midst of this country if you do it for the country that whether you have to do it in our country i have already done that it's there but the days of the country you do it for the time you know that i know i can do it for the people who were the people who were doing it of the world have to do it of ہندوستان کی ہزاروں کلومیٹر زمین چھین لی ہے پردھان منتری ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہیں اس کے بارے میں چھپ کیوں ہیں تو میرا کہنا ہے کہ پورا با پورا کمبینیشن بن رہا ہے ایک طرف آپ اپنے سسٹم کو توڑ رہے ہو آپ اپنے لوگوں کو لڑا رہے ہو آپ اپنے کسان کو مار رہے ہو مزدور کو مار رہے ہو اور دوسری طرف بھار سے فورسز دیکھ رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے نریندر موڈی ہندوستان کو کمزور کر رہا ہے اور ہمارے لئے اچھی اپورچنیٹی بننے جا رہے ہیں میں دیش کو بتا رہا ہوں میں وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں پریس والوں کو بھی کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیلری ملتی ہے اور آپ کے لئے بہت مشکل ہے میں سمجھتا ہوں بات اس لئے آپ نہیں کہہ پاتے ہو جو آپ کو کہنا ہے مگر آپ کے دیش کو ہمارے دیش کو بہت زبردست نقصان ہونے والا ہے بہت دینجرس راستے پر یہ دیش چل رہا ہے یہ میں نے کہنا ہے وہ تو طریقہ ہے ان کا طریقہ ہے دیٹین کرنا مارنا پیٹنا یہ ان کا طریقہ ہے یہ آپ کس دیش کی بات کر رہے ہو یہ کونسی دیش کی بات کر رہے ہو دیموکریسی یہ مطلب کونسے دیش کی بات کر رہے ہو انڈیا کی بات کر رہے ہو انڈیا میں کوئی دیموکریسی نہیں ہے دیموکریسی انڈیا میں یہ مطلب آپ کے ایمیجنیشن میں ہو سکتی ہے مگر ریالیٹی میں نہیں ہے سوال سوال یہ ہے انویسمنٹ کون کرے گا اور انویسمنٹ کا فائدہ کس کو ملے گا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے ایگریکلچرل سسٹم میں کون انویسٹ کرے گا اور کون پیسہ بنائے گا ہندوستان کے ایگریکلچرل سسٹم میں آج تک کسان نے انویسمنٹ کیا ہے مزدور نے انویسمنٹ کیا ہے یہ جو جوان ہماری سینہ بورڈر پر کھڑے ہیں ان کے ماتا پتاؤں نے کیا ہے انویسمنٹ یہ کرتے ہیں اور ریٹرن کس کو ملتا ہے ریٹرن دو تین ان کے خودیوپتی میتروں کو ملتا ہے یہ پورا دیش جانتا ہے پورا دیش اس بات کو سمجھتا ہے کہ انویسمنٹ ہم کرتے ہیں آپ کے ماتا پتا کیا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں کہ آپ کے فادر نے انویسمنٹ کیا یا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے پتا نے انویسمنٹ کیا نا کس کے لئے انویسمنٹ کیا کیا ان دو تین لوگوں کے لئے انویسمنٹ کیا یا آپ کے پریوار کے لئے کیا آپ کے ایجوکیشن کے لئے کیا آپ کے سواس کے لئے کیا آپ کے سواس کے لئے کیا آپ کے ایجوکیشن کے لئے کیا مگر یہ جو دو تین بزنس میں نے ان کے لئے تو نہیں کیا نا تو سوال یہی ہے انویسمنٹ کون کر رہا ہے آپ کے ماتا پتا نے کیا کرونوں کسانوں نے کیا اور ریٹرن کس کو مل رہا ہے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت کاؤنٹر آپ کیا بات کر رہے ہیں کاؤنٹر کرنے کے مطلب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کیا ہندوستان کے کسان کو بے خوب سمجھتے ہیں کہ تو پھر اگر آپ کو سمجھے تو اس کو کیسے سمجھ نہیں ہے اگر یہ یہاں پہ لاکھوں لوگ جو بیٹھے ہیں ڈلی کے بہار کیا یہ سنیے سنیے یہ جو سنیے یہ جو لاکھوں لوگ آئے کیا یہ مٹھائی کھانے آئے کیا کیا ان کو سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے ان کو سمجھ نہیں کیا رہے ہاؤرہ ان کو معلوم ہے کلی کے مال میں ناریندھر موڈی چوری کر رہا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ دن بھر انویسمنٹ کرتے ہیں یہ تو آ تھا گھنٹ آر defensive انویسمنٹ کرتے ہیں اور خصوصی زیادہ شرک juice سے زندہ رہا ہے ہے ذہار تیکھل سmon десят команд ہے